گرووار کو جو بڑ کے بھگوریاں میں جو کچھ بھی ہوا وہ کانگریس کے لیے اچھا نہیں تھا دو ایف آئی آر لانچ کی گئی پہلی ایف آئی آر کانتیلال بھوریاں وکران بھوریاں اور دیپک بھوریاں کے خلاب تھی آروب تھا کہ انہوں نے لوڈ اپرہنڈ اور مارپیڈ کی گھٹنا کی ہے آروب محیس پٹیل کھیمے کی اور سے تھا تو دوسری ایف آئی آر محیس پٹیل اور ان کے بیٹے پسپراج سے خلاب ہوئی اس بار آروب کانتیلال بھوریاں کے کھیمے کے اور سے تھا اور آروب ہتیا کا پریاس مارپیڈ توڑ فورڈ اور لوڈ کا تھا تو یہ دونوں معاملوں میں دونوں کے خلاب کراس ایف آئی آر جو بڑ تھانے میں ہوئی ایف آئی آر کے بعد اب سب کے مند میں سوال ہے کہ کانگریس کی راجنیتی میں یہ جو بگڑا ہوا گنیت ہے اس کا پرنام کیا ہوگا یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا صبح ایک طور پر اس میں بھاچپا کا فائدہ دکھ رہا ہے ایسا راجنیتی وشلے شک مانتے ہیں لیکن کانگریس کا کیا نقصان ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آنے والے قریب اٹھرا مہینے بعد مدد پردیش ویدھان صبح کے مکھی چناؤں ہونے ہیں اور اس کے چھے مہینے بعد لوگ صبح کے چناؤں ہونے ہیں لوگ صبح چناؤں کو لے کر جاہر سی بات ہے کہ یا تو وہ کانتیلال بھوریاں لڑیں گے یا ڈاکٹر ویکران بھوریاں لڑیں گے ایسی چرچائیں ہیں جانکاروں کی تو وہ بھی کانگریس کے لیے مہتپونڈ ہیں اور خود کانتیلال بھوریاں ویکران بھوریاں کو بھی سوچنا ہے اور جو بٹا لی راجپور مہتپونڈ علاقہ ہے تو 2023 کی بات ہم کریں تو مہیش پٹل کا دعویٰ ہے کہ وہ کانگریس کی ٹکٹ سے چناؤں لڑیں گے حالانکہ چناؤں وہ چھے جار ووٹوں سے ہار چکے تھے لیکن پوری سرکار اور تنتر کے بعد بھی اگر صرف چھے جار سے وہ ہارے تو ان کا دعویٰ بھی مجبوط بنتا تھا لیکن آج جو پریستیتی ہے سب سے پہلے پریستیتی ایف آئی آر تک میں نے آپ کو پہلے بتا دی تصویریں دیکھیں یہ وہ ایف آئی آر ہیں جو ایک دوسرے کے خلاب درچ کی گئی ہیں اب اس کا پرینام بھی آج 19 تاریخ کو سامنے آیا ہے ساترہ کا یہ پورا گھٹنا کرم ہے 19 تاریخ کو چندر پرکباز سیکھر جو کی کانگریس کی سیل کے پرموکھ ہیں انہوں نے ایک پتر جاری کیا ہے ان کے ہستاکشر سے اور محیش پٹیل کو کانگریس سے 6 سال کے لیے نسکاسیت کر دیا گیا ہے وہ محیش پٹیل جنہوں نے بی جے پی کو کڑی ٹک کر دی وہ محیش پٹیل جو 2023 میں ویدان سبا کا چناؤ لڑنے کا سپنا دیکھ رہے تھے اب کانگریس نے ان کو نکال دیا ہے نکال کر پارٹی سے باہر کر دیا ہے تو کیا یہ تاتکالک جو رییکشن ہے پارٹی کا وہ تھا یا اس کو آگے کے سندر میں دیکھیں تو اس کا پرنام دورگامی ہوگا تو یہ مہت پونڈ سوال ہے تو یہاں میں آپ کو وشلیشن کر کے بتاؤں گا کہ اکھر اس کا دورگامی پرنام کیا ہے جو میں سوچتا ہوں اور جرور نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا سوچیں آپ اسیمت ہوں تو کمنٹ باکس آپ کے لیے ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا تو یہاں سے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں کہ اب ان دونوں ایف آئر کا پرنام کیا ہوگا اور اس نسکاس ان کا پرنام کیا ہوگا دیکھیں ایف آئر تو دونوں گمبر دھاراؤں میں ہیں تو نیم سے تو اس میں ٹرائل ہونا چاہیے گرفتاریاں ہونے چاہیے لیکن چونکہ دونوں بڑے نیتا ہیں اور ایسا کوئی بھی نہیں چاہے گا اور اسی بیچے خبر یہ ہے کہ کانگریس آلہ کمان نے اس جھگڑے کو گمبرتا سے لیا ہے چرچائیں یہ ہیں کہ ٹریک ٹو نیگوشیشن شروع ہوئی ہیں سیدھے طور پر دونوں گھڑ بات نہیں کر رہے ہیں پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دونوں گھڑوں سے سمپرک میں ہیں ان کے جدیے نیگوشیشن شروع ہوئی ہے تو مکیز پٹل سے سمپرک سادھا گیا ہے ایسی چرچائیں بھی ہیں دیو جی سنگھ انوال ہوئے ہیں اور انہیں بالا بچن سے بات کی ہے ہنی بگل سے بات کی ہے کمنلات نے بات کی ہے آنے آلی دنوں میں حیران مت ہوئے گا اگر ربی جوشیہ ویجیل اشمی سادھو شروعاتی باقچیت کے لیے دونوں پکچھوں سے ملیں ان سے الگ ملیں ان سے الگ ملیں سمبھاؤناوں کو ٹٹول لیں گی کہاں ان کی پھر سے سمجھو دے گی گنجائی سے اور اگر وہ پلان ون فیل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے دیوویہ سنگھ یا کمنلہ جیسے نیتا سیدھے دونوں پکچھوں کو بھوپال طلب کریں یا اندور طلب کریں بیٹھیں اور سمجھو دیگی کوشش کریں وجہ وجہ صاف ہے کانگریس کو اگر تیویس اور چوویس میں ویدھان سبا اور لوگ سبا چناؤں میں بہتر کرنا ہے بیجی پی کو ہرانا ہے تو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہونے کے لیے ان دونوں نتاؤں کا ایک ہونا پڑے گا اس چیز سے کوئی نہیں نکار سکتا کہ کانتیلال بھوریا ایک داور نتا ہے پانچ بار سانسد پانچ بار ویدھائق رہے کہ اندر میں دو بار منتری رہے راج میں منتری رہے ان کا ایک اپنا رسوک ہے ان کا ایک الگ پرباؤ ہے بڑے آدیوہ سینیتہ ہے یہ بھی کڑوی سچا ہے کہ محیس پٹل جمین پہ کافی محضبوت ہیں بلے وہ تین چناؤں ہار گئے ایک بار ان کی پتنی چناؤں ہار گئی وہ ایک بائلک یا کہیں کہ شاید ان کی یوجنا میں کہیں کمی رہی ہوگی لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ان کو بھرپور ووٹ ملے ہیں اور جو جیتہار ہے اس کا مارجن بہت زیادہ نہیں ہے تو جمین پہ وہ ہر ورگوں کے بیچ میں ہیں اور سکری ہیں تو محیس پٹل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تیویس اور چوویس کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نظر انداز کریں گے تو بی جے پی تیار بیٹھی ہے احران مت ہوئے گا کچھ بھی ہو جائے تیویس اور چویس کے چناؤں میں آپ کو کہیں بھی محیس پٹل بی جے پی سے لڑتے نظر آ جائے اگر پہلے سبتہ اگر لگا دیا اگر کانگریس نے اس معاملے کو ٹھیک سے نہیں ہینڈل کیا تو یہ سمبھو ہے کہ بی جے پی ماملے میں کھیل لے اپنا کھیل کھیل لے ایسے میں کانگریس کی سمبھاؤنا ایکم ہوگی تو ساتھ میں پولٹیکل بھوشی بھی محیس پٹل کا اس معاملے سے اب جڑ گیا ہے کہ ان کا پولٹیکل بھوشی کانگریس کے ساتھ ہی رہے گا یا درگھڑنا وز بی جے پی کے ساتھ سنشت ہوگا ساری سمبھاؤنا ایک کھلی ہوئے اور راج نیتی کو اسی لئے سمبھاؤنا کو اکھیل کہتے ہیں اب اگر مان لیجے ایک جوٹ ہوتے ہیں تو پھر دونوں ایف آئی آر ڈسٹوائے ہو جائیں گی پولیس کی اپنی پرکریہ ہے جانچ کے بعد خاتمہ کھارجی کی جا سکتی ہے تو یہ شننے ہو جائیں گے ایک طریقے سے اور اگر یہ معاملہ نہیں سلٹتا تو راج نیتی گروپ سے دونوں دلوں کو نقصان ہے دونوں پکچوں کو معاف کیجے گا دونوں پکچوں کو نقصان ہے اور بی جے پی کو اس میں جبرجس فائدہ ہے اور ساتھ میں ٹریل کے لئے بھی دونوں دلوں کو دونوں پکچوں کو تیار رہنا پڑے گا اب جو بھی ہوگا بہت جلدی ہی سامنے آئے گا فیلال آپ یہ نسکاسن کا پتر دیکھئے یہ انیس تاریخ کو جاری ہوا ہے اور اس پتر سے فیلال ہی لگتا ہے کہ پارٹی انڈر پریشر میں لانے کی کوشش کر رہی ہے محیس پٹیل کو کہ اس کے پہلے جلادک شپس سے ہٹائے گئے تھے دو مہینے پہلے محیس پٹیل اور اب کانگریس سے نسکاست کیے گئے تو شاید ٹیبل پر آ جائیں اس کے لئے ایک دباؤ بنانے کی رنڈیتی ہے اب یہ کتنی کامیاب ہوگی آنے والے کچھ دنوں میں تائے ہوگا لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ستہ تاریخ یہ رات کے بعد کل اٹھارہ تاریخ نکلی آج انیس ہے شام ہو چکی ہے لیکن دونوں ہی گھٹوں کے اور سے فیلال کوئی بیان باجی نہیں ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں من کے کونے میں دونوں پکچوں میں ایک ونڈو کھولی ہوئی ہے سمجھوتے کہ یہ کھڑکی ہے وہ کھولی رکھی ہوئی ہے تو یہ میرا وشلیشن تھا اس پورے معاملے میں آپ کا کیا ہے کمنٹ ورکس میں ضرور بتائیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو بغیر سبسکرائب کیے مجھ جائیے گا لیکن ہر راجتی خبر وشلیشن کے ساتھ آپ کو یہی پہ ملے گی